ہیلو دوستو گوڈ مارننگ آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ سب بہت ہی بہت ہی اچھے ہوں گے تو دوستو آپ لوگا اگر جائیں گے وی ایس اور وی ایس کو جانے کے بعد دوستو آپ کا اگر وہ کنیک جو پرچیز گئے ہیں اس کا اگر ٹائم ختم ہونے والا ہے تو گائز وہاں پہ جیسے آپ لوگ مارکٹ پلیس پہ جائیں گے اور مارکٹ پلیس پہ جیسے کلک کریں گے اس کے بعد وہاں پہ جسٹ نیچے لکھا ہوا آئے گا کہ آپ کا کتنا دن بچا ہوا ہے تو وہاں پہ دوستو میرا آئی سکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوئے ہیں کہ میرا آئی سکرین پہ یہاں پہ سو کر رہا ہے کہ 3 days lift اور دوستو 3 days lift کے بعد جسٹ آگے لکھا ہوا ہے کہ رینیو جی ہاں دوستو آمین کی جو رینیو کو اپسن ہے رینیوال کو اپسن ہے وہاں پہ آگیا ہے اور پھر میں اگر ورکنیکٹ پہ کلک کرتا ہوں اور ورکنیکٹ کو کلک کرنے کے بعد پھر وہاں پہ مجھے سبسکرائب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے 200 وہاں پہ کوئر سے مریا کٹے گا آمین کی 200 ڈالر وہاں پہ میرا بینک سے ڈیٹیکٹ ہوگا وہاں پہ سو کر رہا ہے کیونکہ وائلٹ میں تو کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہے کیونکہ پہلے ہم لوگوں کو 107 کمپنی کی طرف سے دیا گیا تھا لیکن وہ تو ابھی فنڈنگ وائلٹ میں نہیں ہے اور وہاں پہ ٹک بھی نہیں لگ رہا ہے تو ہم لوگوں کو وہاں پہ 200 جو ہے وہاں پہ پہ کرنے کیا وافسن وہاں پہ پروائیڈ کرا دیا گیا ہے آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ سکتا ہوا کہ میسٹر ایس مبرہ نے کارپریٹ بائی بینر پہ کہا تھا آمین کی بائی بینر پہ کہا تھا کہ جو ہم لوگوں کا جس کا جس کا بھی اگر ٹائم ختم ہونے والا ہے تو اس کو پھر سے 10 ڈیز کا جو ٹائم ہے اس کو پھر سے پھر سے ملکہ extension کرا جائے گا آمین کی پھر سے انکریز کرا جائے گا ٹائم کو تو دوستو یہ ابھی نہیں کیا گیا ہے لیکن دوستو ابھی آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپسن ابھی دیا گیا ہے میرا بھی سو کر رہا ہے دوسرا ایڈی پہ کیونکہ میرا فرسٹ ایڈی پہ تو میرا بھی بہت سارا بہت زیادہ ٹائم ہے لیکن جو سکنڈ ڈی ہے اس میں میں بہت پہلے ہی پیکج پرچیز کر لیا تھا تو اس میں یہ ابھی سو کر رہا ہے اور جیسے میں رینیو پہ کلک کرتا ہوں تو وہاں پہ چلا جاتا ہے وہ پھر سے مجھے پے کرنے کے لئے بولا جاتا ہے تو گائز دیکھتے ہیں کہ میسٹر ایس مورا نے کہا تھا کہ 10 ڈیز کا جو پھر سے extension کرا جائے گا ملکیا جائے گا تو دیکھتے ہیں وہ کب کرتا ہے ابھی تو 3 دن وہاں پہ دکھا رہا ہے کہ 3 ڈیز لیفٹ تو ابھی 3 دن باقی ہے 3 دن کے بعد اگر وہاں پہ 10 ڈیز کا پھر سے بڑھا دیا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو پیکج پرچیز کرنا نہیں پڑے گا اور پھر اگر 10 ڈیز نہیں دیتا ہے تو پیکج پرچیز کرنا ہوگا لیکن دوستو آپ سب پھر یہ ایک بات بولیں گے کہ ہاں پہ ہم لوگوں کو کوئی بھی کمیشن کوئی بھی ٹرافک کوئی بھی انکم جنریٹ نہیں ہوا ہے تو ہم لوگ پھر سے پیکج پرچیز کیوں کریں گے تو گائز اب مجھے لگتا ہے کہ 10 ڈیز دے گا اس کے اندر پھر ہم لوگوں کو کوئی بھی ٹرافک کمیشن مل سکتا ہے تو گائز دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ملتا ہے پیکج پرچیز کر چکے ہیں ہم لوگ کوئی کمیشن جنریٹ نہیں ہوا ہے کوئی بھی ٹرافک نہیں ملا ہے کوئی بھی ٹرافک ڈیسٹیبیٹ نہیں ہوا ہے تو گائز دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کب تک یہ سارے چیز ملتا ہے ہم لوگوں کو ٹرافک کم ملتا ہے اور ہم لوگ کمیشن کم ملتا ہے کیونکہ دوست کوئی بھی کمیشن جنریٹ نہیں ہوا کوئی بھی ٹرافک نہیں ملا ہے تو ہم دوبارہ پیکج پرچیز کیوں کرے وہ کنیکٹ دوبارہ پھر ہم لوگ رینیو کیوں کرے تو گائز دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کو نیو اپڈیٹ کب تک دیتے ہیں یا پھر ہم لوگ کو ٹرافک کب تک ڈیسٹیبیٹ کرتے ہیں کیونکہ تو ٹائم بہت بہت کریب ختم ہونے والا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کو ٹین ڈیز کا جو ایک ٹیس ہم لوگ انکریز کیا جائے گا تو ٹائم انکریز کب کرے گا اور ایک ٹائم ہم لوگ کو کب کرے گا تو دوستو آپ لوگ اس کے لئے چیک کرتے رہیے وہاں پہ ہم لوگ کبھی بھی ٹائم جو ہے آمین کی جو ٹائم پیریاد اس کو انکریز کر سکتا ہے اس کو بڑھا سکتا ہے اور ٹین ڈیز کے لئے تو دیکھتے ہیں کب تک ہم لوگ کو سو کر دیتا ہے تو دوستو یہ انفرمیشن آپ کو کیسا لگا مجھو کمن کرے ضرور بتانا اور چینل بھی ڈیز چینل کو ضرور سے سبسکر کر اس ویڈیو کو لیا کر اور اس ویڈیو کو شیئر کر مجھو 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 کیسا